ادبودکاریوں کا پرمیشور ریڈیو پروگرام میں آپ کا سواگت ہے آج کے سندیش کا شیرشک ہے پرمیشور میرے دیئے کو جلاتا ہے یہ سندیش سب سے پہلے نیو یورک میں باوری مشن میں دیا گیا تھا پرچارک سسٹر کروبا سٹیفن تھی اور یہ سندیش اس کا ہندی انواد ہے پرابو آپ کو اس سندیش کے دورہ آششت کریں یوہرنا پہلا دیا ہے اس کے پہلے پد سے تیسرے پد میں ہم دیکھتے ہیں آدھی میں وچن تھا اور وچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وچن پرمیشور تھا یہی آدھی میں پرمیشور کے ساتھ تھا سب کچھ اسی کے دورہ اتپن ہوا اور جو کچھ اتپن ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی وستو اس کے بینا اتپن نہ ہوئی سو یہ وچن کیا ہے وہ پرمیشور ہے آپ پرمیشور کو اور اس کے وچن کو الگ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے یہ وچن جو کی پرمیشور ہے پرمیشور کا وچن وہ آدھی میں تھا جس کا ارث ہے کہ سمائے کے آرم سے پہلے پرمیشور تھے ارثات وچن تھا کیونکہ وچن پرمیشور ہے پویتر شاستر میں لکھا ہے آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور تھا سو آدھی سے ہی پرمیشور تھا اس لئے پرمیشور کا وچن بائبل جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بہت ہی انمول ہے کیونکہ یہ استرط میں میں تب نہیں آیا جس انسار میں پرنٹنگ پرس بننے شروع ہوئے وچن سمائے کی اتپتی سے پہلے اور اس کے کہیں پہلے موجود تھا پرمیشور کا وچن موجود تھا اور کن باتوں کو پرمیشور کے وچن نے انجام دیا اور کن چیزوں کو اس پرمیشور کے وچن نے کیا پویتر شاستر کہتا ہے کہ سبھی چیزیں سب چیز پرمیشور دوارہ رچی گئی ہے جو کی پرمیشور کا وچن ہے جو وچن پرمیشور ہے اس کا ارث ہے جو کچھ آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں جو کچھ میری آنکھیں دیکھتی ہیں ایسے چیزیں بھی جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں جیسے اتیانت ہی سوکش میں جیو جو کچھ میں جیون ہے شواس لیتا ہے جو کچھ جیون رہیت ہے پہاڑ چٹان پرتوی کے ایسے ستھان جہاں ہم کبھی گئے نہیں پرمیشور کہتے ہیں یہ سب کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کا مطلب سارانش میں سب کچھ پرمیشور ہی نے بنایا ہے اس پرمیشور میں جیون تھا اور یہ جیون منشری کی جوتی تھی اس وچن کے بھیتر پرمیشور کے بھیتر جیون تھا سو پرمیشور کالپنک ویکتی نہیں ہے پرمیشور جیون ہے پرمیشور بائبل کہتی ہے وہ وچن ہے اس کا مطلب کیا ہوا پرمیشور کے وچن میں کیا ہے پرمیشور کے وچن میں جیون پایا جاتا ہے پرمیشور کے وچن میں جیون ہے اس لئے جب ہم وچن پڑھتے ہیں یہ مہتوپون ہے کہ ہم اسے اوچھی آواز میں پڑے سو اس لئے ہم وچن کو سن سکے یہ بہت مہتوپون ہے ہم اسے پڑے کیونکہ وچن میں جیون ہے ٹھیک جس پرکار آپ vitamin tablet لیتے ہیں آپ پریشیت ہوں گے کئی پرکار کی vitamin tablet کے بارے میں جیسے vitamin tablet c اور اتھیاری آپ جو tablet لیتے ہیں اس میں اس vitamin کے گن ہے جو آپ کے شریر میں جاتا ہے یعنی آپ کا شریر ٹھیک طرح سے کاری کر رہا ہے تو آپ کا شریر اس vitamin کے گن vitamin a یا vitamin c vitamin e جو کچھ بھی ہے اس کو وہ سوک لے گا پر یعنی آپ کے شریر میں کوئی سمسیہ ہے اس vitamin کے گن کو پچانے میں تو شریر اس vitamin a کو اسوکار کرے گا vitamin c کو اسوکار کرے گا تب اس تیتھی میں doctor کے پریاست کریں گے کہ vitamin کو ایسے روپ میں بدلے جس کو شریر اسے سوکار کرے اور اس کے گن کو سوک لے یعنی آپ کا پیٹ اسے سوکار نہیں کرتا تو doctor vitamin کو injection کے جریعے آپ کے نسوں میں شریر میں پہنچانے کا پریاست کریں گے سارانش یہ ہے کہ یعنی میں اسوست ہوں تو میں vitamin کے گن کو پراب نہیں کر سکتا پرمیشر کا وچن جیون ہے بغیر اس کے جیون کے ہم مرت ہیں ہم شریر میں چل پھر سکتے ہوں گے پر بغیر پرمیشر کے جیون کے ہم مرت کے برابر ہیں ہم شواس لیتے ہوں گے پر ہم میں جیون نہیں ہوگا جب تک ایشی مسیح ہمارے حردے میں نہیں آتے ہم میں جیون نہیں ہیں اس لیے جب ہم پرمیشر کے وچن کو پڑھتے ہیں پرمیشر کے وچن میں جیون کو پاتے ہیں جتنا ادھک آپ پرمیشر کے وچن کو پڑھتے ہیں اتنا ادھک پرمیشر کا جیون آپ میں پرویش کرتا ہے اس ایشور یا جیون میں سرجن کرنے کا سامرت ہے اس جیون میں وہ سامرت ہے جو اندکار کو پرکاش میں بدل دے میں اسے سمبندید اتپتی کے پہلے ادھیائے کی اور لے جانا چاہوں گا جہاں ہم سرشتی کی رچنا اور اس کا سمبند پرمیشر کے وچن کے بیچ دیکھتے ہیں جو وچن پربو ایشو مسیح ہے سو میں یہاں یوہنہ کے وچن کو سمابت کروں گا اور ہم اتپتی کے پہلے ادھیائے کی اور جائیں گے پر اس کے پہلے میں ایک بار پھر یوہنہ پہلا دیائے تین سے پانچ پدوں کو پڑھوں گا سب کچھ اسی کے دوارہ اتپن ہوا اور جو کچھ اتپن ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی وستو اس کے بینا اتپن نہ ہوئی اس میں جیون تھا اور وہ جیون منشوں کی جوتی تھی اور جوتی اندکار میں چمکتی ہے اور اندکار نے اسے گرہن نہ کیا ہمارے دیش بھارت میں کسی وقتی کس مرن میں دیئے جلاتے ہیں مرنو پرانت بھی وہ دیا انکس مرن میں جلائے جاتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے جوتی جیون کو درشاتی ہے پرمیشور اپنے وچن میں کہتے ہیں پرمیشور ہمارے دیئے کو جلاتے ہیں ربو ایش مسیح کے دوارہ جو سویم جوتی ہے پرکاش ہے بائبل کہتی ہے وہ جوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سوری سمان ہیں بلکہ سوری سے بھی بڑھ کر ہیں وہ آتے ہیں اور وہ ہمارے دیئے کو دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں اور ہمارے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اوہ یہ دیئے جلا نہیں ہے تب وہ اپنے جوتی کو لے کر ہمارے دیئے کو جلاتے ہیں پھر وہ دوسرے وقتی کے پاس جاتے ہیں جب تک وہ وقتی یہ نہ کہے مجھے اندکار ہی چاہیے مجھے جوتی کی ضرورت نہیں ہے ایش مسیح اس وقتی سے گزر کر دوسرے وقتی کی طرف جاتے ہیں جو پکار رہا ہے اور مانگتا ہے کرپا کرے مجھے جوتی چاہیے یعنی آپ بہت پیاسے ہیں اور کوئی وقتی بہت سے پانی کے بوتل لے کر جا رہا ہے یہ وقتی ان بوتلوں کو اٹھا کر چلا آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے یعنی آپ پیاسے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کرپا کر آپ مجھے تھوڑا پانی دیں میں پیاسا ہوں کیولوے جو مانگتے ہیں انہیں ملتا ہے پرمیشور کہتے ہیں مانگو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤگے کھٹ کٹ آؤ تو تمہارے لئے کھولا جائے گا پرمیشور کا مارک ان کے لئے نہیں ہے جو آلسی ہے یعنی ہم اپنے ستھان میں ہی بیٹے رہیں اور کہیں میں نہیں مانگوں گا نہ میں ڈھونڈوں گا میں کیوں فکر کروں میں کیوں کھٹ کٹ آؤں یعنی پرمیشور پرمیشور ہے تو وہ خود میرے پاس آئے آپ جانتے ہیں کیا پرمیشور کبھی نہیں آئیں گے آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ پرمیشور کہتے ہیں یعنی تمہیں میری ضرورت ہے تو تم میرے پاس آؤ کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے آپ پانی مانگتے ہیں کوئی بھی یہ پوچھتا نہیں چلے گا کیا آپ کو پانی چاہیے یا کیا آپ کو پانی چاہیے جب تک کوئی وہ ایسا وقتی نہ ہو جو آپ کے نکٹ ہے جو آپ سے کچھ بدلے میں چاہتا ہے پرمیشور پرمیشور ہے انہوں نے سبھی چیزیں آپ کے لئے اپلپت کی ہیں یہاں ان کے پاس جیون کا جل اپلپت ہے جو بہتا ہے ہمیں یہ کہنا ہے پربو پانی مجھے آپ کے جیون کا پانی چاہیے پربو جوتی مجھے جوتی چاہیے اگر آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا کریں گے کیا آپ اندھیرے میں بیٹھے رہیں گے آپ دیئے کو جلا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دیئے نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے آپ بجلی گھر کو بلائیں گے آپ فون لگائیں گے اور کہیں گے شریمان ہمارے بجلی نہیں ہے کیا کارن ہے بجلی کب تک آئے گی اگر ہم اندھیرے میں بیٹھے رہے یہ کہہ کر یہ بجلی کمپنی کی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ دار ہے اس کے لئے میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا کیا آپ کو لگتا ہے آپ کو بجلی ملے گی کئی بار بجلی کمپنی کو نہیں معلوم چلتا کہ بجلی کسی جگہ پر گئی ہے جب تک ان کو سوچنا نہ ملتی ہو کوئی ٹرک کے جانے سے بجلی تار کے ٹوٹنے سے سمسیہ ہوئی ہوگی اور کسی کو سوچنا دینا آوشک ہے پرابو ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان سے کہیں پرابو مجھے آپ کی سہتہ چاہیے پرابو مجھے یہ بری لطھ ہے میرے اندر میرے آتما میں اندکار ہے پرابو میرے اندر یہ بری اچھا ہے میرے اندر سگرٹ پھوکنے کی اچھا ہے میرے اندر بری اچھا ہے کئی اچھایں الگ الگ پرکار کی ہو سکتی ہے جو بری ہو جو کچھ بھی ہو پرابو کے لئے اسمبھو نہیں ہے پرابو میں چاہتا ہوں آپ اسے ہٹا کر اس بری لطھ کی جگہ اپنا جیون ڈال دے کیونکہ میرے اندر اندکار ہے جہاں جوتی نہیں سو اس لئے ہمیں پرابو کے پاس جا کر ہمیں مانگنا ہے ٹھیک جیسے ہم بجلی گھر پھون لگاتے ہیں اور جب ہمارے گھر بجلی چلے جاتی ہے ہمارا سب سے بڑا سروت سورگ ہے اور اس کا مالک پرابو ہے ہم انہیں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں پرابو مجھے آپ کی جوتی چاہیے میرے جیون میں بجلی نہیں ہے مجھ میں اندکار ہے اور کئی ورش اس طرح بیرد گئے ایک دن دو دن اپنے جیون کے بارے میں سوچیں اور پرابو کو بتائیں کتنے ورش یہ گزر گئے کئی بار دیکھتے دیکھتے جیون کے ورش ایک سے دس دس سے بیس بیس سے تیس اور چالیس پچاس ورش گزر جاتے ہیں جو بھی ورش ہے جو کھو دیا ہے ہم اسے واپس نہیں پرابت کر سکتے ہیں لیکن جس گھڑی ہم اپنے جیون کو پرابو ایشو مسیح کو سوپتے ہیں پرابو کہتے ہیں میں تمہیں راک کی جگہ سندرتہ دوں گا یہ ہے واشا فویت راتما آج کے سمعے آپ کو دیتا ہے میں تمہیں راک کی جگہ سندرتہ دوں گا اس کا مطلب ہے پرابو کہتے ہیں تم میرے پاس آؤ اپنے سارے راک کو لے آؤ اسے مجھے دے دو میں اسے لے لوں گا اور بدلے میں میں تمہیں سندرتہ دوں گا کتنا عدبت پرمیشر ہے وہ ہمارے لئے کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے اس طرح کا عدلہ بدلی کئی اور کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی یوں کہیں اپنے سارے گندے چھتڑے لاؤ مجھے تمہارے سارے چھتڑے دے دو اور میں تمہیں بدلے میں لکھ پتی بنا دوں گا کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے کوئی نہیں کوئی بھی اس پرکار نہیں کرے گا پرمیشر کہتے ہیں اپنے ساری راک کو لے آؤ سارے کودے کو ساری گندگی کو لے آؤ اور جو کچھ تم کہتے ہو پربو میرے پاس سے لے لو وہ سب کچھ تم میرے پاس لے آؤ پربو اس پرکار سے ہمیں کہتے ہیں ایک شرط پویتر آتما دکھاتے ہیں ایک شرط جو ہمیں ماننی ہوگی کہ تم میرے پاس آؤ پر تمہارے بھلے کے لیے اسے واپس نہ لے جاؤ اگر آپ کہتے ہیں پربو مجھے اب اپنے برانے برائیوں میں میرا کوئی بھاگ نہیں ہے مجھے آپ کے جوتی چاہیے تو یہ سنشت کرے کہ آپ واپس ان چیزوں میں نہ جائیں گے کیونکہ بائیبل کہتی ہے کہ کیول ایک کتہ ہی اپنی چھاٹ یا اُلٹی کو لوٹتا ہے ہمیں کتے جیسا نہیں ہونا ہے ہم واپس ان چیزوں میں لوٹنا نہیں چاہتے جہاں سے ہم آئے ہیں پر اگر ہم کہیں پربو مجھے آپ کی جوتی چاہیے میں آپ کے اس عضلہ بدلی میں شامل ہونا چاہتا ہوں میں اپنے راکھ کو دینا چاہتا ہوں میں اپنے اندکار کو دینا چاہتا ہوں مجھے آپ کے پرکاش کو چاہیے ایشی مسیح کہتے ہیں میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ میں تمہارے دیئے کو جلاؤں گا اور وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے دیئے کو جلائیں گے اب ہم اتپتی پہلے ادھیائے کی اور مڑیں گے اور دیکھیں گے کہ کن کاریوں کو پرمیشور کی وچن نے کیا ہم اس کے پد ایک سے پانچ تک پڑھیں گے کن کاریوں کو وچن نے انزام دیا ہم دیکھیں گے اتپتی اس کا پہلا ادھیائے اور اس کے پہلے پد میں آدھی میں پرمیشور نے آکاش اور پرتوی کس رشتی کی یہ وچن یوانہ کی ادھیائے ایک جیسا لگتا ہے جہاں ہم پڑھتے ہیں آدھی میں وچن تھا اور وچن پرمیشور تھا پرمیشور کی وچن نے سب کچھ رچا اور ادھر اتپتی میں ہم دیکھتے ہیں کن چیزوں کو رچا وچن نے نہ کیا پرتوی کو سراجا پرنتو دونوں آکاش اور پرتوی کو رچا اس لئے آپ جو کچھ اوپر آسمان میں دیکھتے ہیں اور جو کچھ زمین پر وہ سب کچھ وچن نے رچا ہے جو وچن پربو ایشو مسیح ہے اور اگلے پد میں پڑھتے ہیں پدو میں اور پرتوی بیڈول اور سنسان پڑی تھی اور گہرے جل کی اوپر اندھیارہ تھا تتہ پرمیشور کا آتما جل کی اوپر منڈلاتا تھا کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں ایک ایسی چیز جو کی بیڈول اور سنسان ہے کیا اس کا کوئی استعمال ہے نہیں لیکن پرمیشور نے کچھ بہت سندر کیا ایک ایسی چیز لے کر جس کو کوئی روپ نہیں تھا جو بنجر اور سنسان تھا اور پربو کہتے ہیں میں اسی پرکار اور پربو کہتے ہیں کہ میں اسی پرکار کچھ سندر تمہارے جیون میں کروں گا پد دو میں ہم پڑھتے ہیں واپس اور پرتفی بیڈول اور سنسان پڑی تھی اور گہرے جل کی اوپر اندھیارہ تھا تتہ پرمیشور کا آتما جل کی اوپر منڈلاتا تھا پہلی بات دیکھتے ہیں کہ کوئی روپ نہیں ہے بیڈول ہے دوسری بات دیکھتے ہیں کہ وہ سنسان ہے اور تیسری بات دیکھتے ہیں کہ وہ پورتا اندھکار میں ہے اس مشرن کو آپ اپنے جیون میں دیکھ سکتے ہوں گے آپ اس مشرن کو دیکھ سکتے ہیں برابر کھالی بیڈول کوئی روپ نہیں اور اندھکار میں جب ہمارے جیون کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور کہتے ہیں پربو اس میں کوئی روپ نہیں یہ بیڈول ہے میں اب تک کیا کر رہا تھا کوئی روپ نہیں یہ ہر طرف بکھرا ہوا ہے اور چھترائی ہوا ہے ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا یہ کرنا وہ کرنا اور ان سب میں کوئی ارث نہیں ہے اور پھر ہم کہتے ہیں پربو یہ کھالی ہے سنسان ہے یہ سارے برش کھالی بیڈ گئے جیسے وائیو کو پکڑنا اور اندھکار میں ہے ہم میں سے کتنے کہیں کہ ہم اپنے بیتے دنوں پر گرب ہے کہ اس پر ہم گرب سے پرکاش ڈالنا چاہیں شاید کوئی نہیں کیونکہ وہ سب کار اندھکار کے تھے ایک بات جو سب باتوں کو بھلے کیلئے کریں سدا سرودہ کیلئے وہ ہے پرمیشور کا آتما پویتر آتما میں چاہتا ہوں آپ اگلے پت کی اور جائیں اور دیکھیں کہ پھر اس پرتوی کے ساتھ کیا ہوا پرمیشور کے وچن نے کیا کیا جو وچن پرمیشور تھا انہوں نے پرتوی کے ساتھ کیا کیا جو اتنا بد سورت تھا اور ہم پت دو کو پڑھیں گے اور پرتوی بیڈول اور سنسان پڑی تھی اور گہرے جل کی اوپر اندھیارہ تھا تدھا پرمیشور کا آتما جل کی اوپر مندلات تھا جب پرمیشور کسی کی جیون میں پرویش کرتے ہیں تو بدلاؤ نشجت ہوتے ہیں پرمیشور کبھی کسی کو دیکھ یہ نہیں کہیں گے ارے تم بیچارے ابھاگے تم جیون بھر یوں ہی ابھاگے رہوگے پرمیشور کبھی ایسا نہیں کہتے ہیں پرمیشور کہتے ہیں میں اس جن کے لئے کچھ کروں گا اور تیسرے پد میں پرمیشور کہتے ہیں پد تین پرمیشور نے کہا اجیالہ ہو تو اجیالہ ہو گیا جب انہوں سیکنڈ کے حصے کے ہجاروے بھاگ میں اندکار کو وہاں سے بھاگ نکلنا پڑا کیونکہ اسے جانا آوشک ہے پرمیشور نے کہا اجیالہ ہو اجیالہ آتا ہے کیونکہ راجاؤں کی راجہ نے آگیا دی ہے اجیالہ کو سنسار میں آنا ہے اجیالہ سنسار میں آیا اندکار کو جانا پڑا آپ کے جیون میں اندکار ہو سکتا ہے پھویتر آتما دکھاتا ہے کہ آپ کو جیون ارد چندرمہ کے سمان ہیں آپ جانتے ہیں ارد چندرمہ کیسا دکھائی پڑتا ہے اس کے آدھے بھاگ میں اجیالہ اور دوسرے آدھے بھاگ میں اندکار ہے ارد چندرمہ وہ روشنی نہیں دیتا جو اپیکشت ہے اور اس کے دوسرے بھاگ میں اندکار ہے لیکن جب ایشو مسیح آپ کے جیون میں جب آئیں گے تو آپ کو پورن چاند کے روپ میں بناتے ہیں آپ ایک بھاگ پربو کو درشائے اور دوسرے بھاگ میں شیطان کو ایسا نہ ہو نہیں تو آپ دو موکھی وقتی ہو جاتے ہیں میں ایسا نہیں ہونا چاہتا اور نہیں آپ ایسا ہونا چاہیں گے آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ کو جانے کی آپ بھار سے اجیالہ اور اندر سے اندکار میں ہے پرمیشر کے راج میں ایسے کار یہ نہیں ہوتا کیونکہ پرمیشر ہمیں ویسے جانتے ہیں ٹھیک جس طرح ہم ہیں لیکن یہاں کہتے ہیں تمہارے پاس ارد پرکاش آدھا پرکاش اور تمہارے دوسرے بھاگ میں اندھیارہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں دوسرے بھاگ کے اندکار کو ہٹا کر اجیالہ کر دوں ہم میں سے کتنے چاہیں گے کہ جو پیاسا ہے وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے مانگے اور میں تمہیں ایک کپ یا دو کپ پانی نہیں لیکن جیون کی جل کی ندی دوں گا اور وہ تمہارے حردے سے بھائے پرکاش کہتے ہیں نہ میں تمہیں پانی دوں گا کہ تمہارے پیاس بجھے لیکن میں تمہیں جیون کا جل باتنے والا بنا دوں گا کتنا سندر ہے ہم پرابو کے پاس مدد کیلئے جاتے ہیں اور پرابو کہتے ہیں میں تمہیں ایسے بناؤں گا کہ تم دوسروں کی مدد کرو گے آپ نہ جیون پرابط کریں گے لیکن آپ جیون دینے والے مادیم بن جائیں گے ایشو مسیح ہمارے پاس آتے ہیں جو جیون کی جوتی اگر یہ جوتی ہمارے اندر آئے تو وہ جوتی ہمیں پرکاش مان بناتا ہے جیسے کی چندرمہ سوری کو پرتی بیمبت کرتا ہے جب بجلی کا وشکار نہ ہوا تھا لوگ رات کے سمیں کی یاترہ چندرمہ کی روشنی میں کیا چندرمہ کی روشنی بہت آوشک تھی ہمارے جیون میں ایسے بہت لوگ ہیں جو ہمارے پرشت بھومی کے ہیں جو پرابو کو نہیں جانتے پرابو کہتے ہیں کہ تمہیں پرکاش کو پرابط کرنا ہے اس جیون اور پرکاش کو پرابط کر کے ہم اپنے مار جا کر من مرضی نہیں جا کر اپنا پرکاش چمکانا چاہتا ہوں پرابو کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے تم وہ پورن چاند بن جاؤ اس کے پہلے تم چمکنا چاہو تم میرے پاس آؤ اپنا پرکاش مجھ سے پرابط کرو اور پورن چاند بن جاؤ اور پرمیشور کہتے ہیں میں تمہیں پرکاش دوں گا پد تین سے پانچ کو میں پڑوں گا تب پرمیشور نے کہا اجیالہ ہو تو اجیالہ ہو گیا اور پرمیشور نے اجیالے کو دیکھا کہ اچھا ہے اور پرمیشور نے اجیالے کو اندھیارے سے الگ کیا اور پرمیشور نے اجیالے کو دن اور اندھیارے کو رات کہا تتہ سانچ ہوئی پھر بھور ہوا اس پرکار پہلا دن ہو گیا ایک ویبھاچن پرمیشور یہاں بناتے ہیں پرمیشور کہتے ہیں اندھکار اور اجیالہ کے بیچ میں کوئی بھرم نہیں ہے میں ان دونوں کو سپشتہ سے الگ کرتا ہوں میں پرکاش کو اندھکار سے الگ کرتا ہوں میں پرکاش کو اندھکار سے الگ کرتا ہوں تو یدی پرمیشور آپ کے جیون میں آئے تو اس وچن کے انسار پرابو آپ کے جیون میں کیا کریں گے آپ کا کیا سوچ نا ہے پرابو پرکاش اور اندھکار کو الگ کریں جس کا ارث ہے جب پرابو آپ کے جیون میں اور میرے جیون میں آئیں گے تب اندھکار اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس ہمیشہ پرکاش ہی رہے ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم ایک دن پرکاش رہے اور دوسرے دن اندھکار ایک دن پرکاش اور دوسرے دن اندھکار ہم کہیں پرابو مجھے پرکاش چاہئے اور صرف اور کیول پرکاش پرمیشور نے کہا اجیالہ ہو اور اجیالہ لوگوں کی جیون میں آیا جب پرابو ہمارے دیئے کو جلاتے ہیں تو وہ اپنے شواس کو فوق کر ہمیں جیون دیتے ہیں آپ میں سے کتنے اس پرکاش کو اپنے حردے میں چاہیں گے آپ میں کتنے لوگ سچ مچ میں ایشو مسیح کی اور طاقت ہیں کہ میرے اندھکار میں اتنے ورش پتا دی میرا جیون اس پرتوی کے سمان ہے جس کو کوئی روپ نہیں سنسان بینا روپ بینا دھنکا بنجر اور اندھکار میں تھا میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ میرے جیون میں مندر آئے جس طرح آپ پرتوی پر مندر آئے اور آپ جہاں کہیں بھی آپ ہو کیا آپ پر میشور سے کہیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تبو آپ کے اندھکار کو پرکاش میں بدل دے آپ روپ اپنے ہاتھ کو اٹھائے میں آپ کے لئے پراتنہ کروں گا پر مانگے پر مجھے آپ کا پرکاش چاہیے آپ جہاں کہیں بھی تھا کہ وہ بیڈول سنسان کھالی اور اندھکار سے بھرا تھا میں اسی طرح تمہارے جیون کو دیکھتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا پرمیشور کا آتما آپ میں سے کچھ ایک کو ارد چندرمہ کے روپ میں دکھاتا ہے ایک بھاگ میں پرکاش اور دوسرے بھاگ میں اندھکار آپ بہار سے لوگوں کو کچھ اور درشاتے ہو لیکن اندر آپ کی الگ کہانی ہے میں آپ کچھ لوگوں کے لئے پراتنہ کروں گا جو ٹربو مجھے دکھاتے ہیں آپ کے ہردے میں گہرے زکم ہیں آپ کے پران میں گہرے زکم ہیں جو چنگے نہیں ہوئے جو سمیں سمیں میں آپ کو اتینت درد دیتے ہیں اور اشانت کرتے ہیں اگر وہ آپ ہے تو اپنے ہاتھ اٹھائیں جہاں کئی بھی آپ ہو جو 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 اداسی سے گرست ہیں کبھی کبھی آپ میں خود کشی کے وچار آتے ہیں یہ سمیں آپ کے اوپر میشور کی بیچ کا سمیں استھر کرنے والی باتیں جو میرے پران سے چپکی ہوئے ہیں اور جو ہر رات مجھے اس مرن آتی ہے مجھے ڈراتی ہے اور میں سو نہیں پاتا میں اچرچ کرتا ہوں کہ میں کیوں جیویت ہوں پربو میں نے اچھا کی ہے کہ میں مر جاؤ جیویت آپ ہیں تو اپنے ہاتھ کو اچھا اٹھائے میں آپ کے لئے پاتھ نہ کروں گا تاکہ پربو آپ کو نراشہ اداسی ڈپریشن اور خودکشی کی وچار سے آپ کو آزاد کریں تنیواد ہو ایشو تنیواد پربو آپ کی بڑائی ہو پربو جو جو ستی ہردے سے اپنے ہاتھ اٹھائے آپ سے بنتی کر رہے ہیں اور پربو آپ سے مدد مانگتے ہیں میں آپ سے مانگتا ہوں ایشو کہ آپ ان پر نظر ڈالیں آپ ان کے حال کو دیکھیں اور اپنے جیون دائیک شواس کو ان میں فوکے پربو ایشو مسی ناصری کے نام سے میں ہر اداسی نراشا کے دشت آتما کے خلاف آتا ہوں ہر خود کشی کے آتما جو آپ کے لوگوں کو ستاتی ہے میں ان دشت آتما کو پربو ایشو کے نام میں بانتا ہوں اور پربو ایشو کے نام سے جائے کو لیتا ہوں سورگی پتہ یہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ پر کہتا ہوں اور گھوش نہ کرتا ہوں میں آپ کے جیون کے وچن کو ان لوگوں پر گھوش نہ کرتا ہوں ایشو تھنیوا پتہ تھنیوا ایشو میں مانگتا ہوں پربو آپ سے کہ ان کی زخموں کو چنگا کر میں پراتنہ کرتا ہوں کہ ان کے سارے درانے والی یادے ان کی یاد بنا دے آپ کے کاری کے لئے دھنیوا دیتے ہیں میں پراتنہ کرتا ہوں ان کے ہردے کو آپ سویم کے لئے موہر لگا دیں انہیں آشیشت کر پربو ہم دھنیوا دیتے ہیں پربو ہم آپ کو ساری مہیمہ آدر اور پرشنسہ دیتے ہیں ایشو مسیح کے نام سے بنتی کرتے ہیں آمین اور ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ پربو نے آپ سے بات کی ہے پریمتر پربو آپ کو سہیتہ کرے آپ اس انسار کے اندھیارے میں پربو کے پورن پرکاش کو چمکائیں اگر آپ ہمیں لکھنا چاہیں گے تو ہمارا ایمیل اڈرس ہے contact at elbim.org یا ویبسائٹ دوارہ ہمیں مل سکتے ہیں ویبسائٹ کا پتہ ہے www.elbim.org اگر ہمیں پتر دوارہ سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو پتہ ہے جب تک اگلی بار ہم ملتے ہیں پربو آپ کو بہت آیت سے آشش کریں بہت دیو بہت